موسیقی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سب سے پہلے پورے عالم انسانیت کو مانو جاتی ہیومن سوسائٹی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کانگریچولیشن آل ہیومن سوسائٹی کیونکہ آپ کی ذات اسلام کا ایک مشن لے کر کے آئی اور اسلام نام ہے سلامتی کا اور ظاہر ہے کہ پوری انسانیت کو سلامتی کا ایک پیغام دینے کے لیے مانو شریر دھارن کر کے اللہ کے پرکاش نے اللہ کے نور نے جس طرح سے اس دھرتی پر انسانیت کے پیغام کو آگے بڑھایا بے چین بے کران سسکتی بلکتی انسانیت جہالت کے گھنگور ادھیرے میں ڈوبی ہوئی اسے نور کا اجالہ بخشا ایک سیرتِ طیبہ دی جسے صبح قیامت تک شریعتِ محمدی کا نام دیا گیا لہذا یہ پوری انسانیت کی عید ہے اور محمد کی محبت دینِ حق میں شرطِ اول ہے اگر اس میں ہے کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک محبت ہے جیسا کہ بھی ہمارے ممرہ کے سیاسی ہمارے قائد سینئر قائد اے عزیسل صاحب نے اپنی باتوں کے حوالے سے یہ بات کہی تھی میں اسی کو آگے بڑھا کے لے چلوں کہ یہ ہم اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں جسے آج یہ نہ سمجھنے والی شوشن میڈیا اور ہماری خاص طور پر بھارتی یہ میڈیا جو نامنہاد ہے یہ وہ میڈیا ہے کہ جو ہر معاملے میں اپنے فیصلے سنا رہی ہے کہیں جج بن کر کہیں وکیل بن کے جرا کر رہی ہے اور اس میڈیا کو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسے ہائی کورٹ ڈانٹ رہا ہے اسے سپریم کورٹ ڈانٹ رہی ہے تو جس میڈیا کو عدالتیں ڈانٹ پلا رہی ہوں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا احتجاج عدل ہے اور ان کا بولنا جو ہے یہ ظلم ہے تو یہ کیونکہ ہمارے یہاں عدل کے مقابلے میں جو لفظ آیا ہے وہ ظلم ہے جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا اور جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا لہذا اگر ہمارے بھارتی ماننی عدالتیں معزز عدالتیں عزتماب عدالتیں ایسی میڈیاز کو خود قدغن لگا رہی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارا احتجاج حق ہے اور ہم اپنے حق کا استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں احتجاج کرنا ہے ابھی تو حمید ملاد النبی کی خوشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور یہ فرانس سے جو کچھ کیا گیا میکرون نے جو کچھ کیا وہاں کے پرسیڈنٹ نے جو کچھ کیا یہ دراصل یورپ سے ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت کیا گیا ہے اور اگر اس کو آپ ملائیں تو اسی لوک ڈاؤن کے اندر پہلا کام جبکہ ہر جگہ مارکس لگا کر اور سینیٹائزر کر کے اور کیا کیا ہتھیاتی تدبیریں پورے یو اینو اور ڈبلو ایچو کے گائیڈ لائن چل رہے ہیں اور اس میں ہمارا جو ہے امارات یونائٹڈ جو ہے وہ عرب امارات جو ہے یہ بیعت کر رہی ہے اسرائیل کے ہاتھوں پر اسی کے ساتھ پھر بہرین بیعت کر رہا ہے اسرائیل کے ہاتھوں پر سعودیہ چپ ہے کہ بیعت کرنے والے اور آگے بڑھیں جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج حکومت سعودیہ کہ جس دھرتی پر جس مقدس سرزمین پر قابط اللہ ہے اللہ کا سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ قابہ ہے وہ مدینہ منورہ ہے تمام تر تبرکات تو آثار اسلامی اس سرزمین پر ہیں یا تو اس ناکارہ حکومت کو ان تمام چیزوں سے الگ ہو جانا چاہیے جیسا کہ ابھی آیاز بھائی نے کہا کہ سیاست ایک الگ مسئلہ ہے دین ایک الگ مسئلہ ہے تو یہ سعودیہ جو ہے یہ حکومت کرے اور سعودی حکومت کرے اس کے پاس تو محمدی حکومت بھی نہیں ہے جبکہ پہلے جو ہے اس کا نام حکومتی اسلامیہ تھا خستنطنیہ اور خلافت عثمانیہ گواہ ہے کہ اس کا نام حکومت اسلامیہ تھا تو جس سعودیہ نے اور آلے سعود نے اسلامیہ برداشت نہ کیا ہو سعودیہ کے آگے انہیں کیا حق ہے کہ وہ اسلام کے سرورہ ہی کریں جبکہ سب سے پہلے اپنے پاس پیٹرول کی دولت اور پاون اسلامی ممالک کی قیادت یہ کر رہے ہیں انہیں تو سب سے پہلے میکرون یا میکرون جیسے یا پھر اسرائیل اور یہودیوں جیسے ان سب کو سب سے پہلے سعودی کو قدغل لگانا چاہیے تھا لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کام مل کر کے سارے عرب نہ کر سکے وہ تنہا عجم یعنی ایران کر رہا ہے ایران فلسطین کا بھی ساتھ دے رہا ہے اور میں اس وقت بہت خوش ہوں اپنے ہندوستان میں جیسا کہ انہوں نے امریکی جو ہے وہ ایس آئی ہے موساد ہے یہ تمام خفیہ ایجنسیاں جو مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں نا ان تمام چیزوں کا جواب ہمارے بھارت سے بل گیا ہمارے بھارت میں لوگ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مسلمان مختلف ٹکڑوں میں ہے لیکن آج ممرہ کا ملاد النبی کمیٹی کا یہ جلوس جو علامتی ہی سہی اور گدشتہ برسوں میں یہ بتاتا رہا کہ مسلمان کہیں سے الگ نہیں ہیں مسلمان ضرورتوں میں تو الگ ہو سکتا ہے مقصد میں الگ نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ممبئی کے سرزمین پر رضا اکیڈمی رضا مصطفی وکرولی پاک سائیڈ بھنڈی وزار اور پورے ہندوستان میں تمام مقاطب فکر کے علماء نے مایکرون کے جو زباندرازی کر رہا ہے تریدہ زہتہنی کر رہا ہے اس کے خلاف آوازیں اٹھائیں ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو اور یہ بھی یاد رہے کہ اقوام متحدہ نے یونائٹڈ نیشن نے اس پر ایکشن لیا ہے جیسا کہ ابھی میں نے نیوز چینلوں میں دیکھا اور میں بدھائی دیتے ہوئے سنیوک تراشت کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سنیوک تراشت میں ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی رہنما حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ جتنے بھی مذہب کے الہی مذہب جو ہیں جو آسمانی مذہب ہیں آسمانی کتابوں کے ہیں جنہیں دھرم اور مذہب کا نام دیا جاتا ہے ان تمام شخصیتوں کے لیے قانون بنے کہ کوئی کسی کے خلاف اس طرح کی زبان درازی روڈ پر میڈیاز پر اور اس طرح نہ کرے اور اگر اسے کرنا ہے تو اپنے بند کمروں میں جسے جو چاہے کرے اس لیے ہم آج پورے ممرا کی پورے ہندوستان کی پورے عالم اسلام کی زبان بن کر روز ملاد النبی یہ اہد کرتے ہیں کہ مایکرون فنا ہوگا اور اس جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگ فنا ہوں گے یہ دراصل پہلے دو مسلم ممالک سے اسرائیل کی بیعت اور فلسطینیوں کو روتا بھی لگتا چھوڑ دیا گیا اور اسرائیل کو جو ہے وہ مستحقم کرنے کی کوشش کی گئی اسی پر یہ آخری مہر کی صورت میں مایکرون نے بول کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان کتنے متحد ہیں اور عرب ممالک کیا کر رہے ہیں تو مایکرون کے بولنے پر سب نے دیکھ لیا کہ ترکی، ایران، انڈونیشیا، پاکستان، افغانستان یہی سارے ممالک بول رہے ہیں اجم بول رہے ہیں اور سارا کے سارا عرب اور علم لیگ پوری طرح چپ ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امریکہ نواز ہیں یورپی ریونین نواز ہیں اور ان کو جو ہے اگر آج بھی خیرت ان کے اندر واقع ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اسلامی مملکت کے طور پر یہ جس طرح سے ہماری بمبئی ایک مہاراشتہ پردیس سے الگ ممبئی پردیس ہے اسی طرح سعودیہ میں ایک کام کرایا جائے مکہ اور مدینہ کو ایک وائر کر کے ایک الگ پردیس بنایا جائے اور اسے سنیوکت راشت کی طرح پورے دنیا کے مسلمانوں کی ایک حکومت بنائی جائے تاکہ وہاں بیٹھ کر کے مسلمان پوری دنیا پر جو ہے وہ اپنی نظر بھی بنا سکیں اور ایسے مسائل کو حل کر سکیں یہ بن سلمان یا آل سعود کے گھرانے کے بس کی بات نہیں ہے انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے بلکہ پٹرول میں کوت کر آگ لگا لینا چاہیے اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی کہ جس نبی کے نام پر عرب کی سرزمین آج سبزے دیکھ رہی ہے کائنات کے ذرے ذرے جو ہے وہ آج رزق پا رہے ہیں لا سے یہ ہمارے نبی کی نالین پاک کا صدقہ ہے جس پر سعودی عرب کے دسترخانوں پر روٹیاں مہیاں ہیں وہ ہمارے نبی کی جوتیوں کا صدقہ ہے اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس حکومت اور عرب لیگ کو چاہیے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے اور میں سلام کرتا ہوں ان مسلمانوں کو کہ جنہوں نے اپنی غیرتی اسلامی کو بیدار کرنے کے لیے احتجاج درج کر آیا اور مزمت کرتا ہوں ایسی تمام میڈیا کی اپنے بھارت سے لے کر اور جگہ پر کہ جنہوں نے احتجاج کرنے والوں کو کٹڑتا اور کٹڑپنتھی کا نام دیا یہ کٹڑپنتھی کا نام نہیں ہے آیت اللہ خمینی پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہر شاتی میں رسول کی سزا موت ہے اگر آج سارے عرب لیگ مل کر کے مایکرون کے لیے یہی بول دیں تو جیسے سلمان رشدی گفہ ڈھوٹھوٹ کے تلاش کر رہا تھا بچنے کا راستہ یہ مایکرون بھی ملک ملک دردر ٹھوکریں کھائے گا اسے بھی کوئی بچائے گا نہیں میں فرانس کی عوام سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مایکرون کی سیاست میں نہ کر کے مذہب کی رسپیکٹ کریں اور خود مذہبی بنیں کیونکہ مذہبی مذہبی ہی ہے جو سلامتی کا راستہ ہے ورنہ سیاست تو سنیوکت راست سے یہاں تک جو کچھ کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہم میں یہی کمی ہے کہ جس سیرت تیبہ کو نبی اپاک نے چھوڑا ہم اس سیرت تیبہ کو اپنی زندگی اور اپنے سماج میں نافذ کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عالمین کا اور اس تھرتی کا پورا قانون دیا ہے اور ہم ہر جگہ محتاج ہیں دوسروں کے جب تک مسلمان اپنے نبی کی سیرت تیبہ کو اپنا کر اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرے گا اس وقت تک اس طرح کی کوششیں ہوتی رہیں گی اور نبی پاک نے اپنی امت کے تیہتر فرقے کا نام دیا ہے لیکن آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک جنت جائے گا ایک بات تو واضح ہو گئی کہ نبی پاک نے تیہتر کے تیہتر کو اپنی امت کہا ہے لہذا ہمیں ایک کمی یہ ہے کہ جب نبی کے جو اسلام مکمل کر کے جا رہے ہیں جب وہ تیہتر کو اپنی امت کہہ رہے ہیں تو لیلہی علماء اکرام بیٹھ کر کافر اور کفر کے فتوے دینا مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیں کم از کم کلمہ تیبہ کو شعار بنا کر کے جس طرح نبی پاک نے سب کو اپنی امت کہا ہے یہ مفتی اور مولوی بھی سب کو امت رسول سمجھیں اور سب کو مسلمان سمجھیں جو غیر اسلامی عمل کرے گا اسے مفتی کو ضرورت نہیں ہے باہر کرنے کی اسلام اسے خود باہر کر دے رہا ہے